بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ پائرٹس آب دہ کیریبین پارٹ فائیو اس کہانی کی شروعات میں ویل ٹرنر کے بیٹے ہینری ٹرنر کو دکھایا جاتا ہے جو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے ہینری کسی بھی قیمت پر اپنے پتا کو شراب سے مخت کرنا چاہتا ہے جس شراب کی وجہ سے اس کی پتا دس سال میں صرف ایک بار زمین پر پیر رکھ سکتے ہیں اسے اس کا راستہ مل چکا ہے اسی لئے وہ سمندر میں اس جگہ جاتا ہے جہاں پر فلائنگ ڈچ مین جہاز ہے ہینری سمندر کی ستہ تک پہنچتا ہے یہی سے فلائنگ ڈچ مین جہاز کا راستہ ہے وہ فلائنگ ڈچ مین جہاز تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات اپنے پتا ویل سے ہوتی ہے ویل اسی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا یہ ایک شراب کی جہاز ہے ہینری ویل سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس شراب سے مخت کرنا چاہتا ہوں ویل کہتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے ہینڈری سے بتاتا ہے کہ مجھے اس کا راستہ پتا ہے مجھے ٹریڈنٹ اور پوسائیڈن کو ڈھونڈنا ہوگا پوسائیڈن سمندر کے دیوتا ہے اور ان کا ایک ترشول ہے جسے ٹریڈنٹ اور پوسائیڈن کہا جاتا ہے اگر وہ ترشول مل جائے تو ہینڈری اپنے پتا ویل کو اس شراب سے ہمیشہ کلے مکت کر سکتا ہے ویل کہتا ہے سمندر کے دیوتا پوسائیڈن کے ترشول کو کبھی نہیں ڈھونڈا جا سکتا ہینڈری کہتا ہے اس کے لئے میں جیک سپیرو کی مدد دوں گا ویل کہتا ہے تم اس انسان سے دور رہو وہ اپنے بیٹے کو اپنا تابیز دیتا ہے اور اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے دیرے دیرے وقت بیٹتا اور نو سال بیٹ جاتے ہیں ہینڈری اب بڑا ہو چکا ہے وہ روائل نیوی یعنی کی انگلینڈ کے جہاز پر کام کرتا ہے یہ جہاز پائیریٹس کے جہاز کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تب ہینڈری میرر میں دیکھتا ہے کہ ان کا جہاز ڈیویلز ٹرائنگل یعنی کی شیطانی ترکون کی طرف جا رہا ہے وہ یہ بات اپنے کیپٹن کو بتاتا ہے وہ کہتا آپ غلط طرف جا رہے ہیں ڈیویلز ٹرائنگل کے اندر جانے کے بعد آج تک کوئی بھی جہاز واپس لوٹ کر نہیں آیا آپ غلط طرف جا رہے ہیں کیپٹن کو اس بات پر گصہ آتا ہے اور وہ اسے جیل میں بند کروا دیتا ہے اب ان کا جہاز ڈیویلز ٹرائنگل کے اندر انٹر ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ٹوٹا فوٹا جہاز ہے پر یہ ٹوٹا فوٹا جہاز ہوتا ہے سالازار کا جو کی شیطانی آتماؤں کا جہاز ہے یہ سب کے سب ان پر حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں سالازار اس طرف جاتا ہے جہاں پر ہینڈری ہے اور جب وہ اس کے سیل کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر جیک سپیرو کی پوسٹرز ہیں اندری بتاتا ہے کہ میں جیک سپیرو کو ڈھونڈ رہا ہوں سالازار کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک کمپس ہے جس سے ہم سب کو مقتی ملے گی میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ جب بھی میں کسی جہاز پر حملہ کرتا ہوں تو میں اس جہاز کے ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ یہ کہانی پوری دنیا کو سنائے تم جیک سپیرو کو ڈھونڈو اور اسے کہنا کہ سالازار ایک بار پھر سے دن کا اجالہ دیکھے گا یعنی وہ شراب سے مقت ہو جائے گا اور جس دن وہ دن کا اجالہ دیکھے گا وہ دن جیک سپیرو کی زندگی کا آخری دن ہوگا وہیں دوسری طرف سینٹ مارٹین کی ایک جیل میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کرینا سمیت ہے یہ ایک ایسٹرنومر ہے جو جانتارو بھرمان کے ویجیان کو جانتی ہے پر یہاں پر اسے ایک جادو گرنی سمجھا جاتا ہے اسی لئے سے فانسی دی جانی ہوتی ہے پر کرینا یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہیں اسی ٹاپو پر ایک بینک کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی نئی تیجوری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کبھی کوئی نہیں کھول سکتا اور جب وہ اسے کھول کر دکھاتے تو اس کے اندر جیک سپیرو ہوتا ہے جو بینک لوٹنے کے لئے آیا ہوتا ہے پر شراب پی کر وہ وہیں پر سو گیا تھا اس کے آدمی باہر ہوتے ہیں جو رسی کے سہارے اس تیجوری کو یہاں سے باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جیک سپیرو کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہے اور تب ہی اس کے آدمی تیجوری کو کھیچ لیتے ہیں تیجوری کے ساتھ یہ پوری بیللنگ بھی کھیچتی چلی جاتی ہے وہیں جیک سپیرو یہاں سے ایک دکان کے اندر جاتا ہے جہاں پر کرینا سمیت ہوتی ہے یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں کرینا سمیت اسے کہتے کہ ہم دونوں کو کسی طرح سے اس ٹاپو سے نکلنا ہوگا پر جیک سپیرو اسے دھوکہ دے کر اسے سپاہیوں کے آگے فیک کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کے لوگ گھوڑا گاڑی سے تیجوری کے ساتھ گھر کو کھیچ رہے ہوتے ہیں گھر ایک بریس سے ٹکراتا ہے جس سے گھر تو پیچھے رہ جاتا ہے پر تیجوری گھوڑے کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے جیک سپیرو تیجوری کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر صرف ایک ہی سکہ ہوتا ہے کیونکہ تیجوری کھولے ہونے کی وجہ سے سارا پیسہ راستے میں گر گیا ہوتا ہے اس کے لوگ جیک سے پریشان ہیں کیونکہ نہ تو اس کے پاس جہاز ہے اور نہ ہی ان کے پاس کھانے کے پیسے اسی لئے وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے جیک سپیرو اپنا بلیک پل جہاز جو آج بھی بوتل کے اندر بند ہے ان سب کو دکھاتا ہے پر اس سے اس کے کرو کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ صرف یہی تک تھا اور وہ جیک سپیرو کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب اسی ٹاپو کے ایک ہاسپیٹل میں ہینری ٹرنر کو دکھایا جاتا ہے جسے بریٹش سپائیوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے دراصلوں لکڑی کے ٹکڑے کے سارے یہاں تک تیرتا ہوا آ گیا اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جب تم یہاں پر بدحواز پہنچے تھے تو تم پوسائیڈن کے ترشول کے بارے میں کچھ بڑھ بڑھا رہے تھے ہمیں یقین ہے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو دھوکا دیا اسی لئے پورے شپ میں تم ہی بچے تم ایک بھگوڑے دیش دروئی ہو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی کچھ دیر بعد یہاں پر کرنی سمیت نرس کا بھیش بدل کر آتی ہے دراصل اسے پتا چلا ہوتا ہے کہ ہینری نام کا کوئی لڑکا ہے جو پوسائیڈن کے ترشول کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ ہینری سے پوچھتے کہ تم پوسائیڈن کے ترشول کے بارے میں کیا جانتے ہو وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ترشول ہے جو سمندر کے سبھی شرابوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتا ہے کرنی سمیت اسے اپنے پتا کے ڈائری دکھاتی ہے جس میں اس نقشے کا ذکر ہے وہ کہتی ہے کہ اس نقشے کو آس تک کوئی نہیں پڑھ پایا کیونکہ اس کا رہش سے تاروں میں چھپا ہوا ہے اگر تم پوسائیڈن کا ترشول ڈھونڈنا چاہتے ہو اس کے پاس شراب کھریدنے کے پیسے نہیں ہوتے اسی لئے وہ اسے اپنا کمپس دے دیتا ہے جس کے بعد اسے شراب کی ایک بوتل ملتی ہے جیک سپیرو نے اپنا کمپس بیز دیا اسی لئے سالہ زار یعنی کی شیطانوں کا وہ جہاز جو ڈیویلز ٹرائنگل کے اندر سالوں سے فسا ہوا تھا وہ آزاد ہو جاتا ہے یعنی کی اب وہ کھلے سمندر میں سیر کر سکتے ہیں وہیں اب جیک سپیرو اور کرینہ سمیت کو پکڑ لیا گیا ہوتا ہے ان دونوں کو فانسی کی سزا ہو رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر ہینری ٹرنر جیک سپیرو کے لوگوں کے ساتھ آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے ان کے پاس ایک ٹوٹا فوٹا جہاز ہے جس سے اب اس سمندر کی آگے کی یاترہ کرتے ہیں کیونکہ یہ پوسائیڈن کا ترشول ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہیں سمندر کے بیچوں بیچ ہمیں باربوسا کا جہاز دکھائے جاتا ہے باربوسا کے پاس اب دس اور جہاز ہیں اس کا ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ پریت آتماؤں کا ایک جہاز جس کا کیپٹن سالہ زار ہے وہ ہمارے تین جہازوں پر قبضہ کر چکا ہے باربوسا کو اس سے بہت گصہ آتا ہے پر وہ جانتا ہے کہ وہ پریت آتماؤں سے لڑ نہیں سکتا اسی لئے وہ ایک جادو گرنی سے ملنے کے لے جاتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ ایک پریت ہے اور اگر تم اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کمپس کی ضرورت ہوگی یہ وہی کمپس ہوتا ہے جو جیک سپیرو نے بارٹینڈر کو بیچا تھا بارٹینڈر نے یہ کمپس جادو گرنی کو بیچ دیا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کمپس سے تم سالہ زار تک پہنچ جاؤگی اس کمپس کو سالہ زار کو دے دینا وہ تمہیں نہیں مارے گا ساتھی تمہارے جہاز بھی چھوڑ دے گا باربوسہ بہت جلدی اس کمپس کے سارے سالہ زار تک پہنچ جاتا ہے سالہ زار اس پر حملہ کرتا ہے پر تب ہی باربوسہ اسے کمپس دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جیک سپیرو کا کمپس ہے سالہ زار کہتا ہے کہ اب مجھے اس کمپس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف جیک سپیرو کی تلاش ہے کیونکہ میں اسے مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں سالہ زار اپنی کہانی سناتا ہے جب وہ ایک انسان تھا وہ بتاتا ہے کہ میں سپینش آمی میں تھا میرے دادا اور میرے پتان نے اپنی جان پائرٹس کو مارتے ہوئے گوائی اور میں نے قسم کھائی کہ میں سمندر سے ہر ایک پائرٹس کو مٹا دوں گا میں نے لگ بھگ سب ہی پائرٹس کا صفایہ کر دیا اور جتنے پائرٹس بچے ہوئے تھے وہ سب مل کر ایک ہو گئے میں انہیں ختم کر کے سمندر سے پائرٹس کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا میں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے جہاز کو تبہ کر دیا ان کا کیپٹن مارا گیا لیکن پائرٹس کے کیپٹن نے برنے سے پہلے اپنا کمپس جیک سپیرو کو دیا اور اس نے اسے کہا کہ جو تم چاہوگے یہ کمپس تمہیں وہی دشاہ دکھائے گا بس کبھی اس کمپس کے ساتھ دھوکہ مت کرنا جیک سپیرو اپنا شپ لے کر وہاں سے نکل گیا اس نے مجھے للکارنا شروع کیا میں گستے سے بھرا ہوا تھا میں نے اس کا پیچھا کیا وہ ڈیویلز ٹرائنگل کی طرف جارہا تھا اور ٹھیک ٹرائنگل سے پہلے اس نے اپنے شپ کا لنگر ڈال دیا جس سے اس کا شپ ایک چٹ ٹان کے آگے سے پوری طرح سے گھوم گیا پر ہمارا شپ ڈیویلز ٹرائنگل کے اندر اینٹر کر گیا جہاں پانی کا لیول بہت کم تھا یہ ایک شراپی جگہ تھی اور ہمارا پورا کا پورا جہاز پانی میں ڈوب گیا اس طرح سے جیک سپیرو نے میرا سب کو چھین لیا میرے اندر رہ گیا تھا صرف گصہ اور درد وہیں دوسری طرف ہینری اور کرینہ کو دکھایا جاتا ہے کرینہ ہینری کو بتاتی ہے کہ یہ نقشہ میرے پتا کی آخری نشانی ہے اسی کے ذریعے میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں ان دونوں کی منزل ایک ہی ہے جہاں کرینہ اپنے پتا کو ڈھونڈنا چاہتی ہے جو کبھی پوسائیڈن کے تریشول کو ڈھونڈ رہے تھے وہیں ہینری بھی اپنے پتا ویل کو شراب سے مخت کروانا چاہتا ہے پر ان کا سفر اتنا آسان نہیں ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ سب کے سب شپ میں ہوتی ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا شپ آ رہا ہے ہینری بتاتا ہے کہ یہ سیلیزار کا شپ ہے جو جیک سپیرو کو مارنا چاہتا ہے یہ سننے کے بعد جیک سپیرو اپنا بڑا شپ سمندر میں چھوڑ کر کشتی سے ہینری اور کرینہ کے ساتھ پاسی کے ٹاپو کی اور نکل پڑتا ہے سیلیزار اپنی گھوشٹ مچھلیوں کو ان کے پیچھے چھوڑتا ہے پر کسی طرح سے ٹاپو تک پہنچ جاتے ہیں سیلیزار بھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے پر جیسی سیلیزار کا ایک گھوشٹ آدمی ٹاپو پر یعنی کہ زمین پر پیر رکھتا ہے وہ وہیں پر دھوست ہو جاتا ہے یہ سب کے سب سمندر کے پریت ہیں اسی لیے زمین پر ریت پر پیر نہیں رکھ سکتے اس بات کا فائدہ اٹھا کر یہ تینوں کی تینوں اندر ٹاپو میں بھاگ جاتے ہیں جہاں پر یہ تینوں جال میں فض جاتے ہیں وہیں سیلیزار اپنے شپ میں باربوسا کو کہتا ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی بھی قیمت پر جیک سپیرو کو واپس میرے پاس لانا ہوگا باربوسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹاپو پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ جیک سپیرو ہینڈری اور کرینہ کو پکڑا ہوا ہے دراصل یہ جیک سپیرو کا ایک پرانا دشمن ہوتا ہے جو اب جیک سپیرو کی شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتا ہے پر باربوسا یہاں پہنچ کر جیک سپیرو کو چھڑوا دیتا ہے سیلیزار کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے وہ جیک سپیرو سے کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر پوسائیڈن کا ترشول چاہیے جس سے میں ان سبھی مردوں کو مار دوں گا جیک سپیرو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی شپ نہیں ہے اور ابھی سمندر میں چلنے والا سب سے تیز شپ صرف سیلیزار کے پاس ہے باربوسا کہتا ہے کہ ایک ایسا شپ ہے جو اس کے شپ سے بھی تیز چل سکتا ہے اور وہ ہے بلیک پرل جو کی ایک بوتل کے اندر ہے بلیک بیرڈ نے اسے بوتل کے اندر بند کر دیا تھا اور اگر مجھے اس شپ کو باہر نکالنا ہے تو مجھے بلیک بیرڈ کی تلوار سے اس بوٹل کو توڑنا ہوگا اس کے پاس بلیک بیرڈ کی تلوار ہوتی ہے اسی لئے جیک سپیرو کے شریر کے اس حصے پر وار کرتا ہے جہاں پر وہ بوٹل ہے جس کے اندر بلیک پرل جہاز ہے بوٹل کے اندر چھید ہو جاتا ہے جیک سپیرو سمجھ جاتا ہے کہ اب جہاز بڑا ہونے والا ہے اسی لئے وہ جہاز کی بوٹل لے کر سمندر کی طرف بھاگتا ہے لیکن بوٹل ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں پر بلیک پرل تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے جیک اسے ایک بار پھر اٹھاتا اور سمندر میں رکھ دیتا ہے پر بلیک پرل چھوٹا ہونے کی وجہ سے پانی میں ڈوب جاتا ہے سب کے سب نراش ہو جاتے ہیں پر کچھ ہی پلوں کے بعد بلیک پرل اپنے اصلی روپ میں سمندر سے باہر نکلتا ہے اور اب باربوسا ان تینوں کو بندی بنا کر پوسائیڈن کے ترشول کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آگے کے سفر پر نکلتا ہے لیکن راستے میں اسے کرینہ کو اور ہینری کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے شپ میں کرینہ ہی ایک ایسی لڑکی ہے جو نقشے پڑ سکتی ہے اس کے پاس اس کے پتا کی ڈائری ہوتی ہے باربوسا جب اس ڈائری کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ڈائری کہاں سے آئی وہ کہتی ہے کہ یہ میرے پتا کی نشانی تھی باربوسا کہتا ہے کہ اس پر ایک مانک بھی تھا کرینہ اسے وہ مانک دکھاتی ہے جو آج بھی اس کے پاس ہوتا ہے باربوسا کا بندر وہ مانک چھین کر بھاگ جاتا ہے اور یہاں پر باربوسا پوری طرح سے شان دو جاتا ہے کیونکہ کرینہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کی بیٹی ہوتی ہے جیک کو یہاں پر بندی بنایا ہوتا ہے جیک نے پوری بات سن لی ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کرینہ سمیڈ اور کسی کی نہیں بلکہ باربوسا کی بیٹی ہے اسی نے باربوسا سے اس راج کو چھپانے کے لیے وہ ایک سودہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے تمہیں مجھے آزاد کرنا ہوگا ساتھی میرا کمپس بھی مجھے لوٹانا ہوگا پر باربوسا کہتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مانے گی کہ اس کا پتا ایک لٹی رہا ہے اور وہ جیک کی بات نہیں مانتا تب ہی ہینری یہاں پر دیکھتا ہے کہ برٹیش سپائیوں کا جہاز آ گیا ہے جو ان کے جہاز کے اوپر حملہ کرنے والا ہے پر اس سے پہلے کی وہ حملہ کرتے ہیں یہاں پر سیلہزار کا جہاز آ جاتا ہے جو برٹیش سپائیوں کو پوری طرح سے نشت و نابوت کر دیتا ہے اس کے بعد وہ بلک پل پر بھی حملہ کرتا ہے پر باربوسا اور اس کے آدمی پریتوں کا سامنا کرتے ہیں سیلہزار اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر جیک سپیرو ہے جیک سپیرو سے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے پر سیلہزار اس تک پہنچ جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں تلوار بازی ہوتی ہے وہیں کرینہ آسمان میں چمکتے ہوئے ان تین تاروں کی مدد سے اس آئیلنڈ تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے انہیں پوسائیڈن کے ترشول کا راستہ ملے گا وہیں سیلہزار اپنی تلوار سے جیک سپیرو کو مارنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئیلنڈ آ گیا یعنی کہ زمین آ گئی سیلہزار جیک سپیرو کو چھوڑ کر اوپر جاتا ہے تاکہ وہ شپ کی دشاہ بدل دے اور وہ آئیلنڈ سے نہ ٹکرا پائے لیکن تب ہی ہینری اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور جب بلیک پل زمین سے ٹکرانے والا ہوتا ہے سیلہزار کے سبی پریت واپس اپنے شپ پر کوچ جاتے ہیں سیلہزار یہاں پر ہینری کو پکڑ کر اپنے شپ میں کوچ جاتا ہے یعنی کہ اب ہینری اس کی قید میں ہے اس بات سے کرنہ اداس ہوتی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتی ہے باربوسا کہتا ہے کہ اگر ہمیں پوسائیڈن کا ترشول مل جائے تو ہینری اپنے ہاں پہ چھوٹ جائے گا اور اب سورج نکل جاتا ہے سورج نکلنے کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے آئیلنڈ پر اسنگ کے ہیرے ہوتے ہیں دراصل یہ پورا کا پورا آسمان کا تاروں کا ایک ریفلیکشن ہے یعنی کہ جس طرح سے آسمان میں تارے ہیں ٹھیک اسی طرح سے یہاں آئیلنڈ پر ہیرے ہوتے ہیں اور تب ہی کرنہ کو یہاں پر چمکتے ہوئے مانک دیکھتے ہیں جو ٹھیک اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے آسمان میں وہ تارے تھے جنتاروں سے دشا پا کر یہ سب یہاں تک پہنچے تھے لیکن کرنہ دیکھتی ہے ان میں سے ایک مانک چمک نہیں رہا ہوتا اور جب وہ اس مانک کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس مانک کا ایک ٹکڑا گائب ہوتا ہے یہ مانک کا وہی ٹکڑا ہوتا ہے جو کرنہ کے پاس تھا جو بچپن میں اس کے پتاں نے ڈائری کے ساتھ اس کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اب یہ باربوسہ کے پاس ہے باربوسہ اسے کہتا ہے کہ اسے پورا خرو اور جیسے کرنہ اس مانک کے ٹکڑے کو اس مانک کے ساتھ جوڑتی ہے تو یہاں پر ایک تیز روشنی آتی ہے اور سمندر کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن جاتا ہے جیک سپیرو اور کرنہ اس میں گر جاتے ہیں اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سمندر کے دیفتہ پوسائیڈن کا ترشول ہے یہ اس ترشول کو لینے کے لئے آگے پڑھتے ہیں پر تب ہی ہینری ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ ہینری نہیں ہوتا بلکہ سالہ زار ہوتا ہے جس نے ہینری کے شریر میں قبضہ کر لیا ہے کیونکہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ سکتا اور اب وہ جیک سپیرو کو مارنا چاہتا ہے وہیں کرنہ کو دکھایا جاتا ہے جو پوسائیڈن کے ترشول کو نکال رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے جس سے ترشول دور جا کر گرتا ہے کرنہ اسے اٹھانے لگتے لیکن تب ہی وہاں پر ہینری جس کی باڈی کے اندر سالہ زار ہے وہ آ جاتا ہے وہ ترشول اس سے چھین لیتا ہے اور اس کے بعد سالہ زار ہینری کی باڈی سے باہر نکل جاتا ہے اور اب وہ ترشول سے جیک کی طرح بڑھتا ہے وہ جیک کے شریر پر ترشول سے وار کرتا ہے پر وہاں پر نکشے والی ڈائری ہوتی ہے جس سے وہ بچ جاتا ہے ہینری اور کرینہ سمجھ جاتے ہیں کہ سمندر کی ہر ایک چیز ہر ایک شکتی ترشول کے اندر ہے اور اگر ان سب کو ختم کرنا ہے تو ترشول کو توڑنا ہوگا اسی لئے ہینری اپنی تلوار سے ترشول کو توڑ دیتا ہے ترشول کے ٹوٹے سمندر میں جتنے بھی شراب ہوتے ہیں اس سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں سالازار اور اس کے آدمی جو سب کے سپریت ہیں وہ بھی انسانوں میں بدل جاتے ہیں اور اب سمندر کے بیچ میں جو راستہ بنا ہوتا وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ سب کے سپانی میں ڈوب جاتے ہیں باربوسا بلیک پول کے انکر یعنی کہ اس کے لنگڑ میں بیٹھ کر نیچے اتر آتا ہے اور جیک سپیرو ہینری اور اپنی بیٹی کرینہ کو اس میں بٹھا لیتا ہے اب لنگڑ اوپر کھیچا جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی اس کی بیٹی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے پر باربوسا اسے پخڑ لیتا ہے یہاں کرینہ باربوسا کے ہاتھ میں ایک ٹیٹو دیکھتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہی اس کے پتا ہے وہی لنگڑ کے نیچے دکھائے جاتا ہے جہاں پر سالازار بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے جس سے مارنے کے لئے باربوسا کوچ جاتا ہے اور اپنی تلوار سے اسے مار کر خود بھی پانی میں سما جاتا ہے باربوسا کی مردتی ہو جاتی ہے اور یہ سب کے سب بچ جاتے ہیں باربوسا کی موت سے سب بہت دکھی ہوتے ہیں اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ ہنری اور کرینہ ساتھ ہیں یہ دونوں اب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور تب ہی ہمیں دور سے ایک شپ آتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ ہوتا ہے ہنری کی پتا ویل ٹرنر کا ہنری اپنے پتا سے ملتا ہے اور انہیں وہ تابیز واپس کرتا ہے جو بچپن نے انہوں نے اسے دیا تھا اس کے بعد ویل اپنی پتنی ایلیزابیت سے ملتا ہے وہیں دور چیک کو دکھائے جاتا ہے جو دور بین سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اب اس کے پاس ایک بار پھر سے بلیک پل جہاز ہے پوسٹ کریڈٹ سینوے میں دکھائے جاتا ہے کہ ویل اپنی پتنی ایلیزابیت کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے اور تب ہی کمرے میں کوئی آتا ہے اور ہمیں ڈیوی جانز کا ہاتھ دکھتا ہے ویل نین سے جاگ جاتا ہے پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سپنا ہے پر تب ہی ہمیں نیچے فرش پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے اور بارنکلز بھی جو کہ سمندر میں رہنے والے جیووں کے شریر پر جمتا ہے یعنی کہ سچ میں ٹیوی جانز یہاں پر آئے تھا اسی کے ساتھ ایک کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کے باقی کے پارٹس نہیں دیکھی تو ہم نے ڈسکرپشن میں سبھی کے لنکس دیے ہوئے ہیں یہ مووی عیر 2017 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.5 اس مووی کا بجٹ تھا 230 to 320 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 795 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی